پیرنٹنگ ایسا کام ہے جس میں آؤٹسورسنگ نہیں ہو سکتی ہم یہ سمجھتے ہیں میرا بچہ فلاں اسکول میں ایڈمیشن مل جائے تو اسکول والے میرے بچے کو بنا دیں گے یا فلاں استاد مل جائے یا فلاں علم مل جائے پیرنٹنگ ایسا کام ہے جس میں آؤٹسورسنگ نہیں ہو سکتی آپ آؤٹسورس نہیں کر سکتے ہیں تربیت کے کام کو ٹھیک ہے آپ کی تربیت میں اسکول آپ کا تعاون کرے گی مدر سے آپ کا تعاون کریں گے کالیجز آپ کا تعاون کریں گے مکتب آپ کا تعاون کرے گا اس کی مدد کرے سکتے ہیں آپ کی پر آپ تربیت کا یہ پورا کام کسی کے حوالے نہیں کر سکتے کہ کالیج ان کی تربیت کر دے گا یہ یونیورسٹی ان کی تربیت کر دے گی یا یہ کوئی یوٹیوب چینل ان کی تربیت کر دے گا یا موبائل ان کی تربیت کر دے گا تربیت کا کام آپ کو کرنا ہے آٹسورسنگ اس میں نہیں ہو سکتی ہے اور پھر اس میں فکرمندی کی اس بات کی ہوتی ہمارے ہیں حاصل میں کیونکہ کامیابی کا میار ہی بدل گیا ہے نا ہمارے ہیں کامیاب انسان کون ہیں ہم کامیاب کیونکہ ہم بہت ایک میٹریلیسٹک دنیا میں جی رہے ہیں مادہ پرستانہ دنیا اس میٹریلیسٹک دنیا میں کامیاب انسان کون ہیں جو زیادہ سے زیادہ ارن کر سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ بائے کرے اور زیادہ زیادہ کنزیوم کر سکے یعنی ہماری پوری جو مادہ پرستانہ دنیا ہے جو ایک میٹریسٹک دنیا ہے اس یہ کسی کی اس کے ہاں کامیاب آدمی کون ہے جو زیادہ کماتا ہے تاکہ وہ زیادہ چیزیں خرید کر کے زیادہ چیزیں کنزیوم کر سکے یہ کنزیومیرزم کا زمانہ ہے تو ہمارے ہیں جو جتنا زیادہ کنزیوم کر رہا ہے جس کی گاڑی بڑی ہے جس کا گھر بڑا ہے جس کا بنگلہ بڑا ہے جس کا موبائل قیمتی ہے جس کی گھڑی قیمتی ہم کو لگتا ہے یہ کامیاب انسان ہے ہمارے کامیابی کامیار یہ بن گیا ہے ہاں یعنی آپ اگر جو میں موٹیویشنل سپیکرز کو سنتا ہوں جو ان کے ویڈیوز آتے ہیں یا پھر یہ جو موٹیویشنل سپیکرز کی کتابیں جو لکھے جاتی ہیں ان ساری کتابوں خلاصہ کیا ہے یہ ان کیا کامیاب انسان کو نہیں آپ آج کے زمانے مجھے کامیاب کونے لوگ بلیں گے بل گیٹس کامیاب ہے لوگ بلیں گے کہ مارک زگربگ کامیاب ہے تو یہ وہ ٹیسلا کا جو بانی ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ ہمارے کامیابی کمیار ہے زیادہ کمانا اور زیادہ خلص کرنا اور زیادہ چیزیں استعمال کر لینا تو ہم اگر ہم اپنے بچوں کامیاب بھی دیکھنا چاہتے نا تو ہم اس کے کریئر کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں یعنی کریئر اور کریکٹر کی جو دوڑ ہے نا اس میں کریکٹر بہت پیچھے رہ گیا ہے ہمارے اہمیت ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھئے کریئر کے اہمیت معاشرے میں دیکھئی یعنی انسان اس کے کریئر سے ڈیفائن کیا جا رہے ہیں اگر کریئر میں وہ ڈاکٹر ہے تو چاہے ڈاکوی کیوں نہ وہ کامیاب ہے کریئر اس کا انجینئر ہے تو وہ کامیاب ہے چاہے اس کے اخلاق کتنی بترین کیوں نہ ہو تو تربیت کا مطلب کریئر ڈیولپ کرنا ہے ہم کو فوکس کریئر پہ کرنا ہے کریکٹر پہ کرنا ہے کریئر پہ نہیں کرنا کریئر یعنی ہمارے یہاں بچے پر اگر کوئی دباؤ ہے بھی تو اس کے اخلاق سوارنے پر نہیں ہے اس کے نمبرات سوارنے پر ہے ہمارے یہاں کامیاب بچہ ہوئے جو زیادہ نمبر امتحان میں لے کر کے آتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں وہ نماز کعبابندی کی نہیں وہ ماباپ کی فرما بڑا دی کرتا ہے کی نہیں ایوین دنیاوی ایک بار سے جو اس کے انالائز کرنے کی چیزوں کو دیکھنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہیں وہ ساری چیزیں میری نہیں کرتی ہمارے 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 سب سے ادھامی یہ کرتا ہے کہ یہ اس کا امدحان میں نمبر کیتنا آتا ہے تو جب آپ سارا بوجھ ہم نے نمبروں کا ڈالا ہوا ہے بچوں کے ذہن پر تو یہ تربیت نہیں